السلام علیکم کیسے آپ سب لوگگ امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک نیو ریسیپی سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے آج میں آپ لوگوں کو چکن چنگغیزی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زیادہ ہی زیادہ ہی زیادہ ہاں گی اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دینا ہے تو اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ دو سے تین چمچہ آپ لوگوں نے بھر کر ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ادھرک لیسن سے ہمارا چکن اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جاتا ہے اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کر کے آپ لوگوں نے تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھنا ہے یہ مست ہے اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا تیس منٹ کے لیے تو میں اس پہ اچھی طرح سے مسالے کو لگا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے اس کے اوپر تو اب میں اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے اس کے اوپر مسالہ لگ رہا ہے اس کو اب ہم کور کر دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے تب تک ہم نیکس ٹپ کر دیتے ہیں ایک پین میں میں نے آئی لے دیا اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے پیاز اور ٹماتر ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ تھوڑا سا سوفٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پیاز اور ٹماتر کو تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کا آگے جا کے پیسٹ تیار کرنا ہے تو ماشاءالہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز اور ٹماتر ہمارے سوفٹ ہونے لگے ہیں اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ادھرک ریسن کا پیسٹ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ابھی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیتے ہیں ماشاءالہ سے پیاز اور ٹماتر ہمارے تقریبا سوفٹ ہونے لگے ہیں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں دوسری طرف چکن کو رکھے ہوئے تقریبا تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اسی پین میں ہم لوگ آئل لیں گے اور اس میں ہم لوگ چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے کم آئل میں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور آپ لوگ یقین مانیں چکن کو جب میں نے ڈالا ہے تو اس کی بہت ہی خوشپو آنے لگ گئی ہے اور بہت ہی زیادہ امیزنگ یہ ہماری ریسیپی تیار ہوگی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے دوسری طرف میں نے جو ہے ایک جوسر جگ لے دی اس میں ہم لوگ ٹماتر پیاس ان تمام چیزوں کا پیسٹ تیار کریں گے تو میں اس کا پیسٹ تیار کر دیتی ہوں تمام چیزوں کا میں نے پیسٹ تیار کر دیا اور چکن بھی ہمارا فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دی ہے فریم کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف ایک کڑھائی میں نے لے دی اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور جو ہم لوگوں نے پیسٹ تیار کیا تھا وہ تمام پیسٹ آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑی دیر اس کو پکاتے ہیں اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو تھوڑی دیر میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی اس کے بعد آپ لوگوں کو نیکس ٹیپ کی طرف دے کر جاؤں گی اچھی طرح سے میں نے اس کو پکایا آئل اوپر آنے لگیا اس میں لال مرچو کا پاوڈر ہلدی پاوڈر ہسپیزائی کا نمک دھنیا پاوڈر یہ تمام مسالے میں نے کم ایٹ کیے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے چکن میں پہلے ہی میرینیٹ کر دیا تھا تو تھوڑا سا میں نے اس کو پانی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے بھون چکے ہیں اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ہرہ دھنیا اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ہری میرچیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے بہت زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم لوگوں نے چکن کو فرائی کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہئے اور یہ چکن کی ریسیپ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں جس میں ہم لوگ اس میں دہی بھی یوز نہیں کریں گے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت زبردست تیار ہوگی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس نے آئیل چھوڑنا شروع کر دی ہے اب ہم اس میں حسبے ضرورت پانی آئٹ کریں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً سات منٹ کے لئے ٹھیک ہے تو سات منٹ کے لئے میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد نیکسٹ اپ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے تقریباً سات منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہم لوگوں نے پانی ڈالا تھا وہ تقریباً خوشک ہو چکے اور ماشاللہ سے ہماری یہ ریسیپی بلکل تیار ہونے لگ گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرہ مسالہ پاوڈر ہرہ دنیا اس میں ڈال دیں گے اور ماشاللہ سے اس کی مکسنگ بہت اچھی کریں گے تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے تو چلتے ہیں فائنل لک کی طرف فائنل لک آ چکی ہے ہماری چکن کی کی ریسیپی بلکل تیار ہو چکی ہے ایک نئے انداز میں تو آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنے میری اس ریسیپی کو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینے ہیں اگر آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ نئے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ